نمسکار دوستو مسئلہ ہے کہ بی جے پی کی نیتا اور سوشل میڈیا سٹار سنالی فوگاٹ کی موت ہو گئی ہے گوہ میں لیکن سنالی فوگاٹ کی موت سامانے نہیں لگ رہی ہے مطلب کچھ تو گڑ بڑ ہے کیا سنالی فوگاٹ کے ساتھ کوئی ساجش چل رہی تھی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے ان کا پریوار اور سنالی فوگاٹ نے خود فون پر اپنی ماں کو بتایا تھا کی اس کے شریر میں کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے کھانا کھاتے ہی پرابلم ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کچھ کر رہا ہو میرے پر ساجش ہو رہی ہے یہ سنالی کے بول تھے جیسا کی اس کی بہن کا کہنا ہے سنیے اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں پھر ممہ نے صبح بات کی کل تو ممی کو ایسے کہنے لگی میرے نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے شریر میں جیسے میرے کو پتہ نہیں کھانا کھاتے ہی ایسے ہو جاتا ہے کیا پروبلم ہے جیسے کچھ کر رہا ہو کوئی میرے اوپر ہے پھر شام کو بات ہوئی جیسے تو شام کو بھی ایسے ہی کرنے لگی میرے کو کچھ گڑ بڑ لگ رہا ہے میرے اوپر کچھ ساجش ہو رہی ہے تو مطلب کچھ تو ہو رہا تھا سنالی فوگاٹ کے ساتھ دوسرا جب صبح خبر کا پتا چلا تو یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سنالی کی جان گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق گوہ کے ڈی جے پی کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو ان کو اسپتال لائے گیا وہیں وہاں کے ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو چکی تھی اب اس میں بھی بیرودہ بھاس لگ رہا ہے سچ کیا تھا دراصل سنالی فوگاٹ گوہ گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کے نیجی سچیو سدھیر سانگوان تھے اور چرچہ ہے کہ ایک آدمی اور تھا وہ ابھی پتا نہیں چلا ہے کہ وہ کون تھا وہیں سنالی فوگاٹ کے جیٹ کا کہنا ہے کہ ان کو بلکل بھی نہیں لگتا کہ سنالی فوگاٹ کا ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہوگی وہ بلکل فٹ تھی دوسرا اس کے جیٹ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے کسی کا فون آتا ہے کہ سنالی فوگاٹ کا ایکزیڈنٹ ہو گیا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے سنالی کے جیٹ کا کہنا ہے کہ اصلی بات تو ساتھ گئے ان کے جو سچیو ہیں سدھیر سانگوان وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آخرکار کیا ہوا تھا کیا کھانے میں کچھ تھا یا کب کیسے کیا ہوا کہ سنالی فوگاٹ اسپطال بھی نہیں پہنچ پائی اس سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی وہیں سنالی فوگاٹ جس گاہ میں جنمی ہے وہ ہے بھوثن کلا جو کی فتیابہ جلے میں ہے وہاں سے بھی ریپورٹ کہ گاہ والوں کا کہنا ہے کہ ان کو بھی شک ہے اور ہو سکتا ہے کسی نے سنالی فوگاٹ کو ساجش کے ساتھ مروایا سنالی فوگاٹ راج نتی میں بھی سکریہ تھی پچھلا چناب انہوں نے آدم پور سے لڑا تھا کلدی بشنوئی کے سامنے حالانکہ وہ ہار گئی تھی لیکن اپنے ہلکے میں وہ سکریہ تھی ابھی کلدی بشنوئی کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد بھی سنالی نے کہا تھا کہ وہ آدم پور سے اپنی دعوے داری نہیں چھوڑے گی کچھ دن پہلے ہی کلدی بشنوئی نے سنالی فوگاٹ کے فارم ہاؤس پر جا کر سنالی سے ملاقات کی تھی سنالی فوگاٹ کا آچانک سے جانا لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا ہے لوگ سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ انورادہ بالی اور فیجہ کی موت کا بھی آج تک پتہ نہیں چلا ہے فیجہ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کے اس وقت کے ڈپٹی سیم چندرمون کے ساتھ سمبند تھے چندرمون نے چاند محمد بن کے ان کے ساتھ شادی بھی کی تھی حالانکہ بعد میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے اور عرصے بعد فیجہ اپنے گھر میں مرد پائے گئی تھی تو ایسے میں اب سنالی فوگاٹ کی موت پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کچھ نیتہ تو سنالی فوگاٹ کی سی بی آئی سے جانچ کی مانگ کر رہے ہیں کہ جب گھر والے ہی ساجش کی بات کر رہے ہیں تو پھر سی بی آئی جانچ ہونے چاہیے جس سے پتا چلے کہ سنالی فوگاٹ کی موت کیسے ہوئی کیا یہ سامانے ہارٹ اٹیک تھا یا پھر کچھ اور خیر پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا بھی انتظار ہے کہ اس میں کیا کچھ نکل کر آتا ہے سنالی فوگاٹ کی موت کے بعد ہسار کے جانے مانے ڈاکٹر رمیش پونیاں سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں کہ ان کی رویبار کو ہی سنالی فوگاٹ سے بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اوپر گہرا راجنیتک دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی حالی میں تاجہ تاجہ پارٹی میں شامل ہوئے پورو ویدھائی کے لیے اپنے ورکروں کے ساتھ میٹنگ کریں وہ اپنی راجنیتک زمین جو انہوں نے آدمپور میں تیار کی تھی اس کے خسکنے کے ڈر سے بڑی چنتیت تھی اور بڑی بیتھت تھی کہ جن کے خلاف اس نے اتنی مجبوتی سے لڑائی لڑی اب اس کے بیٹے کے لیے ووٹ مانگنے پڑیں گے جو ان کا زمین نہیں مانتا انہوں نے بتایا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتی اور پارٹی کے پرتی پوری طرح سے سمرپت رہ کر ہی اپنی لڑائی لڑنا چاہتی ہیں خیر دوست ہو آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اس معاملے میں سنالی فگات کی جو موت ہوئی ہے اور جو شروعاتی خبر ہے کہ ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے ابھی پتہ چلے گا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آئے گی لیکن چرچہ سوشل میڈیا پر کیا جڑ رہی ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور وہ کیونکہ ایک نیتہ بھی تھی اس لیے وپکش کہ کئی نیتہ بول رہے ہیں کہ سنالی کی موت کی سی بی آئی سے جانچ ہونے چاہیے چلے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمنٹ کر کے جرور لکھے گا اس ویڈیو پر اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح ریپورٹ آپ لوگوں تک پہنچیں صحیح ویڈیو صحیح مسئلہ آپ لوگوں تک پہنچیں تو آپ نے اس چینل یعنی دا مسئلہ کو لائک سبسکرائب فالو کرنا ہے تاکہ جو ہمارے اگلی ریپورٹ ہوگی وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائیں پھر ملیں گے ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار آداب ساتھ چریہ کال رام را